میرے چینل آجی ماتھی جی میں سبھی کا فیر سے سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ 20 ملین برابر کتنا ہوتا ہے یعنی کہ 20 ملین کتنے لاکھ ہوتے ہیں اور کتنے زیرو ہوتے ہیں اور اس کو کیسے لکھتے ہیں یہ ساری جانکر آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو چلی بینہ درکی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتی ہیں کہ 20 ملین آخر کتنا ہوتا ہے کتنا ہی کو کہتے ہیں سبسکرائبر بات کریں Bunny اس کے بات کریں کیونکہ یہ جاڈا تر wide me Hey subscriber میں تک ہوں کھونکہ ملتا ہے ٹھیک ہے تو س casual ڑیچ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم ایکد� plane جانے گی93 ход میلین کو سمجھ بائیں گے تو ایک ملین جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں تو دوسREAM миллиین ملین ہوتا ہے ہمارا 10 لاکھ کے بارابر کتنا ہوتا ہے 10 لاکھ کے بارابر آپ بات کرتے ہیں कی اس کو ہم لکھیں گے کیسے تو دیکھئے دوسلاک ہمیں لکھنا تو ہم کیا کریں گے پہلے لکھیں گے کائی انگ پھر لکھیں گے دہائی پھر سیکڑا پھر ہزار پھر دس ہزار لاکھ دس لاکھ اس سے کس لکھا جاتا ہے جتنی بھی سنکھیاں ہو اس کو ہم جیرو بڑھا دے چلے جائیں گے آج میں آپ ایک ملین میں کتنے جیرو کی سنکھیاں ہے دیکھئے تین دو तो 5 एक 6 کتنے جیرو ہے چھے جیرو ہے کتنے میں ایک ملین میں shirt हमें لکھنا کتنا ہے بس ملین نکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا ہے 1 million کا جواب ہے تو میں 20 million پھر تو میں اس کو چلی اس کو ہم لکھنا سکتے ہیں دھیان سے دیکھئے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوگa اس کو ہندی مسٹے کس لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے 1 million ہمیں لکھنا تو تو ہم نے اس لکھا اور اگر میں 20 million پھر ہم کس لکھیں گے 20 million برابر ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں گرید کی رول کی حساب سے بیس گوڑا ایک ملین الگ الگ توڑ کر لی سکتے ہیں یعنی بیس کو انہوں نے الگ کر دیا اور ایک میلن کو کہا لگ کر دیا ٹھیک ہے جس میں جب گوڑا کریں گے تو اتنا ہی آئے گا پھانس میں جب اس سے گوڑا ایک میں ہوگا تو اتنا بیس ہی آئے گا اور ملین کا ملین رہی گا تو لکھیں گے بیس گوڑا ایک ملین جگہ بھی اب آن رکھیں گے یعنی دس لاکھ کو کتنے جیلو ہے تین تین چھے تھی لکھیں گے آپ پر ہم چھے جیلو ٹھیک ہے یہاں ہمارا بیس میلین اب اس کو ہم گوڑا کرتے ہیں تو بیس کو گوڑا جب ڈس لاکھ مکرند کتنا ہو جائے گا تو بیس کو گوڑا ایک میں ہوگا تو بیس ہی ہوگا لائشٹ میں چھے جیلو اس کو لگا دیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے یہاں ہمارا چھے جیرو ٹھیک ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جیرو سنخیہ کتنی اور یہ کتنی بڑی سنخیہ بن گئی ہے دیکھیں پہلے سنخیہ گیندے کہ کون سی سنخیہ یہ ہے یعنی کتنے لاکھ کروڑ ہے تو چلے گیندے ہیں پہلا ہوتا ایک آئی پھر دہائی پھر سیکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لکھ کروڑ یعنی یہ کتنا ہو گیا دوستو دو کروڑ یعنی جو ہم نے بیس ملین کو لکھا اس میں ہم نے جو پایا وہ دو کروڑ پایا ہے یعنی کہ بیس ملین برابر دو کروڑ ہوتا ہے اور اس میں جیرو سنخیہ کتنی ہو جائے گی تین دو پان دو سات کتنے ہو جائیں گے سات زیرو ہو جائیں گے سمجھ گے اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں چاہے بیس ملین نکھلا ہو چاہے دس ملین نکھلا ہو یا پھر پانچ ملین نکھلا ہو اس کے جنگکاری ملے گی ایک ملین سے اس میں ملٹیپلائی کر دیجئے گا آپ کو جتنا بھی ملین ہو اس کا انسر نکل آئے گا کہ وہ کتنے لاکھ کروڑ ہوتے ہیں تو یہ بیس ملین ہمارا دو کروڑ کے برابر ہوتا جس میں کے ساتھ زیرو ہوتے ہیں یہ رہا ہمارے سوال کا جواب تائی ہو دوستو سمجھ گئے گے ویڈیو اچھے لوگے تو لائک کرنا چینل پہلے بھائے سبسکراب کرنا چلی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں